اب ہم بلاغ کے دوسری طرف گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور ہماری بڑی منزل جو گلوٹ ہے جہاں سے ہم اپنے راولپنڈی کے سفر کا غاز کریں گے سردست ابھی ہم اس تک مہنچ رہے ہیں اس تک میں ہماری کیا ڈیویلممنٹ ہوئی اور یہ اس تک کونسی جگہ ہے آئیے سنیے نارڈنز اریاز کی سیر کے دوران جب آپ شرکر اکرم پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جگلوٹ کے مقام سے اپٹان لے کے سکردو کی طرف نکلتے ہیں تو یہ ایک بیوٹیفل مقام اس تک کے اس تک نالا دیکھنے کو ملتا ہے اس کی امیت ایسے ہی ہے جیسے آپ جیٹی روڈ پہ سفر کر رہے ہوں اور آپ لالا موسا رکھ جائیں اور میاں جی اٹل سے دال کھانے کا آپ کا دل کر رہا ہو یا آپ کشمیر کی طرف آزم سفر ہوں اور آپ کو حالہ ٹائنڈالکورٹ، ازاد پتن یا دانگلی پل پہ رک جائیں اور وہاں کھانا پینا انجوائے کریں یہ نئی بننے والی ایف ڈیبلی او کے انڈر گلگلس کردو ہائی وے پہ موجود پرانو اور انتہائی مصروف ریسٹ ایریہ ہے جہاں پہ ہمشہ ابروم، شای حمدان اور کےٹو موورز کی گاڑیاں رکتی ہیں اور ساتھ ہی چھوٹی گاڑیاں بھی رکتی ہیں اور وہ ہی روایتی طریقہ کار کے مطابق استاذ جی فری کھانا انجوائے کرتے ہیں مسافر نماز ادا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور برفیلے پانوں سے بہنے والے اس پانی کی خوبصورت آواز سن کر اپنے سفر کا دوسرا حصہ شروع کر دیتے ہیں ہمارا سفر اس تک سے دوبارہ شروع ہو گیا اور ہماری منزل تھی جگلوٹ جگلوٹ کراکرم ہائی وے پہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے تین بڑے پہاڑی سلسلے ملتے ہیں کوئے مالیہ کوئے کراکرم اور کوئے ہندو کش اس کے ساتھ یہ وہ مقام ہے جہاں سے سکردو کا جو روٹ ہے وہ ایکزٹ کرتے ہیں یعنی کہ سکردو جگلوٹ روڈ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہماری منزل تھی جگلوٹ وہاں ہمارے لئے یہ چانس تھا کہ جو بڑی گھاڑیاں گلگت سٹی سے جھوٹیال بس اٹے سے آتی ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی تو ہم وہاں سے ایزی لی اسلام آباد کے لئے روانہ ہو جائیں گے جگلوٹ پہنچنے پر کیا ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ چもし biosters جگلوٹ پہنچ نجے پہنچنے 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 لئے کوئنا پہنچنے 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 میرا بقیا ہم جگلوٹ پہنچے ہیں یہ کہا ہے کہ گاڑی پہنچے ہیں کیا فیصلہ ہوا؟ مجھتر کا فیصلہ کیا ہوا؟ انشاءاللہ گاڑی آجائیں گے اسی وقت ہم نکلیں گے پنڈی کے لئے پنڈی گاڑی براش انشاءاللہ آگے کے بلا شون انشاءاللہ انشاءاللہ بس رڈے سے آنے والی کوسٹر جو راولپنڈی کو جا رہی تھی وہ ہمیں کچھ ہی وقفے کے بعد یہاں پہ مل گئی پھر ہم نے اس سے ساری اپنی بات تہک کی اور ساری پیسنجر حضرات پر اس میں بیٹھ گئے دو پیچھے ہیں چار بندوں کا ہوا ہے دو پیچھے ہیں دو پیچھے ہیں دو پیچھے ہیں پسٹا ٹھیک کراہ دے ترکیس ہو جاؤں آ رہا ہے کی ہمیں چکی ہے ہمیں چکہ آیاں دو پیچھے ہمیں چینا شہر ریشم پر اب ہمارا سفر شروع ہو چک ہے اور پید انداز میں استاد طورہ کے ہٹل پر ہم رکے کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہمارا جو سفر وہ شروع ہو گیا اب ہماری منزل ہے چلاس زیرو پوائنٹ کیونکہ ہم نے بابو سر ٹاپ کی طرف سے جانا ہے بکاس چلاس والا رستہ بھی جو ہے وہ لینڈ سلیڈنگ کی وجہ سے بلکل بند ہے تو بابو سر ٹاپ کی طرف اپروش کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے چلاس زیرو پوائنٹ تک پہنچنا ہے وہاں کیا صورتحال بنتی ہے چلاس زیرو پوائنٹ پر پہنچ گئے آپ کو بتاتے ہیں اچھا جو زیرو پوائنٹ چلاس ہے یہاں پہ سیچویشن یہ بنی ہے کہ رات بارہ کے بعد یہاں سے گاڑیوں کو نہیں چھوڑا جاتا بابو سر ٹاپ کی طرف تو یہاں ایک پولیسمن بیٹھے ہیں وہ ساری گاڑیوں کو انہوں نے روکا ہوا ہے تو آئیے ساری صورتحال کو یہاں پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس میں تو سوچتا نہیں بنتا تو بھائی یہاں پہ کوئی کیمرے لگے میں ہے جو آپ کی نوکری کا مسئلہ بن جائے گا ان کو جانے دوارا وہ اپنی میڈیو بنا رہا ہے ٹائم پہ جانا بھی ہے نا ہم لوگا ہم لوگا لگے سو دپا بنا رہے ہیں ہم درناudے باعتے ہیں نہیں تو خیلی حد ہیں جو آپ کے پاس ڈیو پڑی ہے تو مس تو کر کے نکل جائے بابو سر کے روڑ سے نکل جائے اس میں کتنے بند ہے اس باس میں باس میں اے دوستاد باسمان میں بسارے مہارا مجھا کتنے بند ہے آپ کی پاس آپ کی پاس کتنے بند ہے آپ کی پاس کتنے بند ہے کوششور والا لے لکھائے آپ آپ ننے کو لے کھائے دوسری کوسٹر والا بتاو دوسرا کوسٹر والا بتاو چلو بیڈا آپ نے گاڑی میں بیڈا بھائی کوسٹر والا بتاو ان کی مسئلہ نہیں تھا یہ امبلنز اور اس گاڑی کو میں اپنی طرح سے بھی شروع ان کی وائے سے میں نے ان کا نام دے کر بھانا بنایا چلو بیڈا بھانی یہ مربانی آپ نے سمیتھ ادر سے ایک بندہ کہہ رہا تھے ٹھیک 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 انٹری ہے کوسٹر ایک کوسٹر ایک دوسرا کوسٹر ایک وہ 2 byes а گی mistakes ٹھیک ٹھیک ڭیٹ کی چلو 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 غیر موسیقی جہاں آدم این امران نہیں دھگئے جرنال کو بولو جلدی آجاو یا اپنی پیٹی کتلا تیم پتہ پہنچا ہے آج اپنی پیلی باری سوڈ پہ آئے کافیات سے کے بات ایتنا نہیں ہے زیادہ نہیں ہے کم ہے ادھے سرا سب اچھاٹا ہے کم ہے تین چار گھنٹے کا فرق ہے